بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد اکرم خوصو پاکستان کے جو آج کل حالات ہیں کنڈیشنز ہیں ذرا ان پر نظر ڈالتے ہیں بم بلاسٹس ان بلوچستان سوبائے بلوچستان آپ کے سامنے ہے آج یہاں پر دو تین بم بلاسٹ ہوا ہیں اور کافی عرصے سے لے کر یہاں پر پروٹیسٹ اتجاج مسنگ پرسن کے حوالے سے فورس ڈسپیرنس بلوچن کی عورتیں ہماری بہنیں دیکھاؤ گا اپنے مہارنگ کے جو ہیں لیڈرشپ میں اسلام آباد میں دھرنا پروٹیسٹ کیا ہوا کچھ نہیں ہوا یہ اتنا بڑا صوبہ ہے پاکستان کے لیے بلوچستان پاکستان کا بیک بون پاکستان کو دنیا کا ایک ترقی آفتہ ملک پاکستان کو دنیا کا پافل ملک بنا سکتا ہے یہ صوبہ بلوچستان اگر یہاں ہم کچھ توجہ دیں بہت ہی رچ ہے منرلز میں وسائل میں ریسورسز میں یہاں پر گوادر سی پورٹ ہے ڈا گیم چینجر ڈا فیوچر آف پاکستان آلسو آف ایشیا ایشیا کے دو ایسے ایمرجنگ سی پورٹس ہیں ایک یہ ہمارا گوادر ہے یہ دوسرا ہے چاہ بہر یہاں سے آگے آئے گا چاہ بہر ایران کے اندر چاہ بہر تو سی پیگ چائنہ ہمارا دوست ہے جو پاکستان کی ویلیو بڑھ گئی ہے بہت ہی جو ہیں احمیت ہے پاکستان کی انٹرنیشنل ٹریڈ بزنس کاروبار کو لے کر اس میں بڑا کردار ہے گوادر سی پورٹ کا ہے حالانکہ کراچی ہمارا آج کل سب سے بڑا سی پورٹ ہے لیکن یہ گوادر کی امپورٹنٹ ہے گلف کنٹریز وہاں سے امان گلف ہے پھر جو ہیں ہرمز سٹریٹ ہے پھر آگے آ جائے گا پرشن گلف جو ٹریڈ کاروبار کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد یہاں دیکھیں یہ ہے نادرن سائیڈ میں زلہ چاغی چاغی ڈسٹٹ یہاں ملیں گے آپ کو ریکارڈک ریسورسز گولڈ اور کوپر کے بہت ہی بڑے جو ہیں ڈیپوزٹس ڈسکور کیے گئے ہیں لیکن ان کو ہم نے ابھی تک یوٹلائز نہیں کیا اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو گیس ملے گا تیل ملے گا تو اس پر ہمیں توجہ دینا چاہیے یہاں جو ان کے پرابلمزیں مسائل ہیں وہ سننے چاہیے توجہ دینے چاہیے صرف ملیٹری صرف آپریشن سے زفکالی بھٹو نے کیا تھا آپریشن نانٹین سیونٹیز میں کیا ہوا دو ہزار چھے میں مشرف نے کیا تھا آپریشن یہاں پر کیا ہوا اور بھی ماحول خراب ہو گیا امریکہ نے جنگیں کی ہیں افغانستان کے اندر عراق کے اندر شام کے اندر کیا کچھ ملا امریکہ کو ابھی اور بھی زیادہ دینیمنٹررزم کو اسپریٹ کیا گیا ہے نانٹین سیونٹی ون میں ہم نے آپریشن کیا اس پاکستان کے اندر کیا ملا ہمیں تو پاکستان کو چاہیے کہ یہاں پر ابھی صرف ویپن جنگ صرف ویپن صرف طاقت کے زور سے ہم اس صوبے کے اندر امن کام نہیں کر سکتے ہیں جو ان کے فنڈیمنٹل رائٹس ہیں ڈیمانڈز ہیں وہ ہمیں لازمی مکمل کرنے چاہیے یہ ہمارے لوگ ہیں they are the people of پاکستان اچھا جی تو یہ بہت ہی حالت خراب ہے آج کا بلوچستان کا اس کے بعد یہاں پر ہیں پروٹسٹ ان جی بی گلگت بلوچستان کے اندر جی بی کے اندر کچھ عرصے سے کافی وہاں پر ہو رہے ہیں اتجاج اب یہ اے جے کے ہے اور یہ جی بی ہے اگر وہاں تھوڑی سی بھی اگر ان سیکیورٹی ہو حالت خراب ہو جائیں تو انڈیا تو چاہتا ہے کہ مجھے ایک جواز ملے ایک ایکسکیوز ملے کہ میں حملہ کروں پاکستان کے اوپر اور یہ جو جی بی یہ انڈیا کی بڑی کوشش ہے کہ گلگت بلوچستان کو پاکستان سے چھین لے تاکہ پاکستان جو ہیں وہ نیبرنگ کنٹری نہ رہے چائنہ کا ہم نیبر نہ رہے چائنہ کے اور سی پیک ختم ہو جائے اور جو ہیں انڈیا آرام سے افغانستان المست ہمارا انٹی بن چکا ہے پھر ہم جائیں گے کہاں پاکستانی تو پاکستان کو چاہیے کہ ڈیولپمنٹ بھی لازمی کرے یہاں پر جی بی کے اندر ہمیں توجہ دینی چاہیے اے جے کے آزاد جمعین کشمیر کے اندر آر سو ان جی بی اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈیولپ ہو خوشحال ہو ہمیں لازمی یہاں پر ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے جو ان کے ڈیمانڈ ہیں ان کو لازمی سنیں اس کے بعد یہاں پر ہے ان سیکیورٹی ان کیپی کے یہ پورا کیپی کے خیبر پختون خوا دی سزر لینڈ آف پاکستان جو نیچرل خوبصورتی ہے کیا کمال کا ہمارا یہ صوبہ ہے خیبر پختون خوا وہاں آپ کو ماؤنٹینز ملیں گے گرین لش گرین ویلیز ملیں گے وہاں پہ آپ کو سرسبز علاقے ہیں وہاں پر فارسٹ ٹریز اتنا ہمارا ایک خوبصورت علاقہ جنت پاکستان کے لئے لیکن یہاں پر ہے کیا بیکال آف ان سیکیورٹی اس صوبے سے ہم نے اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جو پشتون ہمارے بھائی ہیں اب یہ پنجابی پشتون میں خود سندھی ہوں سندھی بلوچ ہم سارے پاکستانی ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یقین کیجئے گا جب میں دیکھتا ہوں کہ پنجاب میں ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے آئی فیل پراؤڈ کہ یہ میرا پاکستان ہے لاہور میں اسلام آباد کے اندر پنڈی میں ملتان میں فیصل آباد میں خوشحالی ہو رہی ہے ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے آئی فیل پراؤڈ اگر کہیں پشاور کے اندر مردان کے اندر سوات میں کوئی موٹر وے بنا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اگر کوئٹا کے اندر مکران کوس کے ساتھ غوادر میں ڈیولپمنٹ ہو آئی فیل پراؤڈ بھائی یہ سارا پاکستان ہے یہ ہم وہ دل رکھتے ہی نہیں ہیں جو پاکستان کے لیے نہ دھڑکے تو یہ ایک اپی کے اس پر ہمیں توجہ دینے چاہیے وہ کیسے یہاں پر جو ڈورن لائن ہے ڈورن لائن ڈورن لائن کو ہمیں لازمی پراپرلی فینس کر رہا چاہیے اس کو پراپرلی ہمیں فینس کر رہا چاہیے افغانستان جو کہے ان کی مرضی ہے ہم ایک ساورن سٹیٹ ہیں ہم ایک ساورن کنٹری ہیں یہ مکمل طور پر اس باؤنڈری کو یہاں پر یہ ڈورن لائن پورا یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو پراپرلی فینس کرنا چاہیے ہاں کچھ حد تک فینس ہوا لیکن بہت سارا ایریا ابھی تک ریمیننگ ہے ویڈاؤڈ فینس اور ایران کے ساتھ ہمارا دوست ایران ایران نے بہت کچھ دیا پاکستان کو لیکن پھر بھی پھر بھی یہاں پر جو سستان کا صوبہ ہے کچھ یہاں پر آنا جانا ملوچنگ کا تو اس بادر کو بھی یہاں پر فینس کیا جائے اس کے بعد یہاں پر کیا ہے فیڈلیزم ان سندھ سندھ کے اندر یہ ہمارا صوبہ سندھ ہے یقین کیجئے گا یہ ہمارا کراچی ہے سندھ کا دل کراچی سندھ کا کیپیٹل سٹی کچھ ماحول یہاں پر بہترے کراچی کے اندر لیکن پھر بھی وہاں پر لا ای نارڈر کا بڑا مسئلہ ہے اگر آپ اندر آ جائیں گے جو نارڈرن سندھ ہے جو اپر سندھ ملے گا آپ کو یہاں پر یہ میرا اپنا ڈسٹیپٹ ہے دادو پھر آگے جو ہیں کشمور کندھ کوٹ جکمہ باد گھوٹ کی تو کیا ملے گا آپ کو یہاں پر صرف ملیں گے وہاں پر فیڈل لارڈز وڈیرے سردار نواب وہاں پر ان کے پرائیویٹ جیل بنے ہوئے ہیں غلام ہیں وہاں پر لوگ غریب سندھ کے اندر اور یہ پورا ہمارے پاس ڈیزرٹ شکر ہے کچھ نہ کچھ بہتر ہے پنجاب شکر ہے یہ بھی اس کے بعد کیا ہے پلٹیکل انسٹیبلٹی ان پاکستان پورے ملک کے اندر سیاسی ماحول بہت ہی خرار ہے ہمارے ملک کے اندر پلٹیکل انسٹیبلٹی کرائیسز نائنٹی ڈیز میں آئین کے مطابق الیکشنز ہوں گے ابھی تک نہیں ہو الیکشنز ابھی بھی نہیں بتا کے ہوں گے یا نہیں ہوں گے آٹھ فروری کو اللہ کرے الیکشنز ہوں اللہ کرے ٹوٹی فوٹی لنگڑی لولی جمہوریت بھی بہتر ہے اس کے بعد یہاں بھر کیا ہے اکنامک رائیسز آپ کے سامنے ہے دوہزار بائیس میں اور دوہزار تئیس میں لاکھوں مسلمان جو ہیں لاکھوں پاکستانی جو ہیں وہ یہاں سے نکل گئے ہیں باہر برینڈرین ہوا ساتھ آٹھ لاکھ پاکستانی یہاں سے گئے دے لیفٹ پاکستان لیکن ایک نام ایک انسیکیورٹی ان پاکستان ان میں سے تقریبا نینٹی تھاؤزن یا ایک لاکھ ہائلی کالیفائیڈ شاگرد نوجوان تھے وہ تو کتنا نقصان پوچھا پاکستان کو یہ تعلیم یا آفتہ پڑھے لکھے لوگ یہاں سے باہر جا رہے ہیں پاکستان سے یہ پاکستان کے لئے لیے لمحہ فکریہ ہے اس کے بعد یہاں پر کیا ہے ویک فن پالیسی ہماری بالکل کمزور فن پالیسی پاکستان کی ہمارا دوست ایران میں حیران ہوں وہ ہمارا دشمن بن گیا ایران نے حملہ کیا پاکستان کے اوپر یار کیا بات ہے یہ گلتی اس میں ایران کی بھی نہیں ہے کچھ ہم نے بھی غلط کیا ہوگا نا ایران کے ساتھ یہاں پر انڈیا تو ہمارا ویسی انٹی ہے افغانستان پورا ہمارا انٹی بن چکا ہے تو اس کے علاوہ آمریکہ ہمیں کہتا ہے دو مور آمریکہ نے کبھی بھی پاکستان کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہا کبھی بھی آمریکہ نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا کہ پاکستان کی اندر ایک نام ایک انسیکیورٹی ہے ایک نام ایک کرائیسز ہیں اب یہ آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں آپ کاربار کریں ٹریڈ کریں آمریکہ ہم تب دیکھتے ہیں جب کوئی جنگ کی بات ہو دو مور اور کچھ کرو جنگ کرو ویپن دوں گا آپ کو خرات دوں گا میں آپ کو اور کچھ نہیں تو آمریکہ ہمارا کبھی بھی اچھا دوست نہیں بن سکتا یہ وقت پاکستان کے لیے کہ ہم ڈیوارٹ ہو جائیں توورس توورس رشیا توورس جاپان نو ڈاؤٹ ہمارا چینہ کلوز دوست ہے لیکن ہم ایک ساورن اسٹیٹ ہیں ہماری مرضی ہم جہاں جائیں گے تو رشیا ہے جاپان ہے برازیل ہے جرمنی فرانس کناڑا ہے بس صرف ہم کیا دیکھتے ہیں سعودی اریویا یوئی اور امریکہ اور کچھ نہیں ہے ہمارے لیے دنیا کے اندر اس کے علاوہ کیا ہے انڈیا کا مداخلت انڈیا کا جو انٹر فرنس ہے اس کو بھی سٹاب کیا جائے کلبوشن یادی و آپ کے سامنے ہے تو جب تک یہ دورن لائن کو پراپر لیفنس نہیں کریں گے اب تک یہاں پر ایلیگلی جو ہیں افغانستان سے جو ہیں وہ امیگرنٹس یہاں پہ آئیں گے اور ایون انڈینز بھی یہاں سے جو ہیں آرام سے آ جاتے ہیں توڑس افغانستان اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک بات سمجھنا چاہیے کہ بھائی نو مئے نو مئے اب خدا کے لیے چھوڑ دیں یار نو مئے کو یہاں پر ہر روز نو مئے ہو رہا ہے یہاں پر ملچستان کے اندر ہر روز ہم نو مئے کو دیکھتے ہیں وہ تو ایک بار نو مئے ہوا تھا ذرا یہاں بھی جو نو مئے ہو رہے ہیں ذرا ان پر بھی توجہ ہمیں دینا چاہیے تو نو مئے کو چھوڑ دیں بھائی پورا ملک ہمارا ڈیسٹیبل ہو چکا ہے اکنا ہمیں کرائیسز ہیں پتہ نہیں الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے تو ہمارے اداروں کو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہماری فوج کو یہاں توجہ دینا چاہیے صرف ویپن سے صرف ملٹری آپریشن سے کچھ نہیں ہوگا ان کو پراپر رائٹس ملنے چاہیے آئین کے مطابق اب ہمارے آئین کا آرٹیکل نمبر ٹین اے اس میں واضح لکھا ہوا ہے دہ رائٹ آف ایر ٹرائل اگر بلوچستان کے لوگ چاہے وہ مطلب جو بھی وہاں ان سیکیورٹی ہے ان کا جو بھی قصور ہے پہلے تو ہم سوچیں انہوں نے کیوں آخر وہ باغی بن چکے ہیں کچھ تو ہم نے کیا ان کے ساتھ غلط برحال اگر جو بھی ان کا جرم ہے تو آئین کے مطابق ان کا فی این فیر ٹرائل ہونا چاہیے ان کو ڈسپیر کرنا مسنگ پرسنز یہ بھی غیر آئینی عمل ہے تو ہماری گورمنٹ کو پاکسان کے اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ ابھی آخر ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر صرف ویپن صرف ملٹری فورڈ صرف آپریشن کے ذریعے آپ ملک کو پیسفل اور ڈیولپ نہیں کر سکتے ہیں آئین پر عمل کر کے لگوں کو فنڈامنٹل رائٹس دے کر ملک آگے بڑھ سکتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے ملک میں کچھ خوشحالی ہو بہتر ہو جہاں بھی ہیں خوش رہیں اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات